نمشکار دوستوں ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اچھے سے اپنی باغوانی کر رہے ہوں گے سیف ہوں گے ہیلڈی ہوں گے اسی شب کامنا کے ساتھ دوستو کیونکہ دیمان کافی دنوں سے یہی آ رہی تھی چینل پہ کی مٹی کے جو پورٹ ہیں دلی میں خاص کر کیونکہ دلی میں مٹی کے جو پورٹ ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اچھی طرح سے پکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ چیپ اور بیسٹ ریٹ میں آپ کو چیز ملے تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دوستو آج ہم آئے ہیں پنڈی جی پورٹ جو یہاں پہ یہ بنتی ہیں اور یہ جو پروپر ایڈرس ہے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے اچھے سے شیئر کر دوں کہ اگر آپ ڈیرہ گاؤں سے فرید آباد کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں یہ بھاٹی کلا گاؤں پڑتا ہے اور بڑا بانس گاؤں پڑتا ہے اور بالا جی مندر یہاں پہ جو فیمس بالا جی مندر ہے اسی کے بلکل پاس میں یہ جو گملوں کی بلکل جس کو ہم بول سکتے ہیں یہ فیکٹری ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے لارج سکیل پر یہاں پر یہ جو گملے بنائے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں مال بھی سامنے لوڈ ہو رہا ہے یہ ٹیمپو میں تو یہاں سے نرسریز وغیرہ میں بھی جادہ تر نرسریز میں جو گملے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں پرسنل لیول پہ بھی یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں اور ویسے اون لائن بھی یہ لوگ اگر آپ دلی میں رہتے ہیں تو اون لائن بھی آپ ان کے یہاں سے گملے لے سکتے ہیں لیکن شپنگ چارجز آپ کو اپنے آپ پے کرنے پڑیں گے اور یہاں پر جو میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر یہ گملے بنائے جا رہے ہیں اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ اس ٹائپ سے آج کل جو بجلی کے چاک آ گئے ہیں ان پہ یہ گملہ بنایا جا رہا ہے اور پورا یہ بنا کے یہاں سکھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو پورا پروسس ہے وہ بھٹی میں ان کو پکایا جاتا ہے تو وہی سارا ہے تو جو ایک فیکٹری میں ہوتا ہے اسی ٹائپ سے یہاں پہ یہ سارا ٹوٹل ورک ہوتا ہے اور دوستو سب سے پہلا جو گملہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو دیکھیں یہ اس ٹائپ سے بہت ہی اچھے سے بلکل پکا ہوا اور بہت زیادہ یہ ایک ہیوی پورٹ ہے اور یہ بارہ انچی پورٹ ہے جس میں ہم نورمل اپنے گھر میں پلانٹ لگاتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے پنتالیس روپے میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ دیکھیں گے یہ دس انچی پورٹ ہے یہ تیس روپے کی رینج میں آپ لے سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ سبھی ہیوی پورٹ ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ آٹھ انچی پورٹ ہے بہت زیادہ ہیوی پورٹ ہے دیکھنے میں اٹھانے میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ کافی مجبوط پورٹ ہے تو یہ آپ پچیس روپے کی رینج میں لے سکتے ہیں اور یہ چھ انچی پورٹ ہے یہ بھی کافی مجبوط ہے اور دیکھیں یہ چھوٹے جو ہمارے پلانٹرز ہوتے ہیں اس ٹائم جو ہم سردیوں کے پودھے لگا رہے ہیں اس کے لئے یہ بہت بیسٹ سائز ہوتا ہے یہ دونوں سائز جو ہوتے ہیں بہت بیسٹ سائز ہوتے ہیں گملو کے لئے تو یہ جو سائز ہے آپ چھ انچی جو پورٹ ہے یہ آپ اٹھارہ روپے میں لے سکتے ہیں یہ چھوٹا پورٹ ہے جو سب سے چھوٹا سائز ہے وہ ہے چار انچی بہت کیوٹ سا پورٹ ہے اس میں جو آپ چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں سیکولنٹ لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے بلکل یہ پرفیکٹ سائز ہے آپ دیکھیں گے یہ کچھ ڈیزائنر پورٹ ہیں اس کو پائپ پورٹ بولا جاتا ہے اور اس کو جو بولا جاتا ہے چانتی پورٹ اس کو بولا جاتا ہے اس میں دیکھئے اس ٹائپ سے یہ آپ کو گھڑے کے شیپ میں ملے گا اور یہ تھوڑا لمبائی کی شیپ میں ملے گا اور ان میں یہ ڈیزائن بنا ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت یہ پورٹ لگتے ہیں اور یہ ان میں آپ کوئی بھی انڈور پلانٹ وغیرہ کچھ بھی آپ ان میں لگائیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور مٹی کے پورٹ ہیں تو ویسے بھی آپ کے گھر کے لیے اور آپ کے پلانٹ کے لیے بلکل یہ پرفیکٹ ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا جو سائز ہیں ان میں یہ پائپ پورٹ میں یہ بارہ انچی پورٹ ہے جس کا جو ریٹ ہے وہ اسی روپے ہے اس کے علاوہ یہ یہاں پر یہ دس انچی ہے جس کا ریٹ ساٹھ روپے ہے اور یہ آٹھ انچی پورٹ ہے اور جیسا کہ میں نے بولا ہے کہ یہ سبھی کافی ہیوی پورٹ ہیں تو یہ چالیس روپے کی رینج میں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ شانتی پورٹ ہیں جو گھڑے کی شیپ میں گولائی لیے ہوئے ہیں یہ دس انچی پورٹ ہے اور دیکھیں دس انچی میں کتنا جو چوڑائی ہے اس کی اور کافی اچھا گہرائی لیے ہوئے پورٹ ہے کافی بڑے سے بڑا پلانٹ آپ کا اس میں آ جاتا ہے یہ آپ کو ساٹھ روپے میں مل جاتا ہے یہاں یہ آٹھ انچی پورٹ ہے جو کی آپ یہاں سے چالیس روپے کی رینج میں لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا بلکل پرفیکٹ سائز ہے یہ ایک پلانٹ کے لیے اور یہ چھ انچی پورٹ ہے جو کی تیس روپے کی رینج میں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہ منی بینک بھی مل جاتے ہیں یہ لوگ اور یہ دیکھیں یہ اس ٹائپ سے یہاں پر منی بینک بھی آپ کو ملتے ہیں ان کی کیا رینج ہوگی اس کی پانچ روپے ہے اور اس کے پندر روپے تو دیکھیں یہ بھی آپ کے اور ہمارے گھروں میں جو بیچنے کے لیے آتے ہیں کافی مہنگی کوسٹ اس کی ہوتی ہے لیکن پچاس روپے کے قریب یہ چھوٹا والا ہی ملتا ہے تو یہاں پر یہ بھی آپ کو کافی سستے ریٹ میں مل جاتے ہیں اور آج کل جو سب سے زیادہ ڈیمانڈڈ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بونزائی جو ہمارے پلانٹرز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس ٹائپ کے جو کنڈے ہیں یہ کافی خوبصورت لگتے ہیں گھر میں ڈیکوریشن میں بھی اور اگر آپ کے پاس بڑا گارڈن ہے اس میں بھی اس ٹائپ کے جو کنڈے ہوتے ہیں ان میں آپ بونزائی پلانٹ لگا سکتے ہیں اور ان میں جیسے ہم آج کل سردیوں کے پلانٹ بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ مکس کر کے ان میں دو دو تین تین پلانٹ ایک ساتھ ان میں لگا سکتے ہیں تو اس ٹائپ کے پوٹ بھی آپ کو یہاں پر اچھی خاصی رینج میں مل جاتے ہیں ابھی جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ سولہ انچی ہے اور اس کا ایک سو پچیس روپے اس کا ریٹ ہے تو ان کے پاس ابھی کیونکہ یہ بڑا سائز ہی ہے چھوٹا یا اس سے بڑا اگر آپ سائز لیتے ہیں تو اس کا ریٹ کم جادہ آپ کو پے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ بھی جو ایک چیز سب سے ضروری ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے پاس جو پلانٹس کے ریٹ ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو مٹی آتی ہے وہ کبھی مہنگی ہوتی ہے کبھی سستی ہوتی ہے تو اسی حساب سے تھوڑا بہت ریٹ ان کا اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ آئیں تو فون کر کر آئیں اور یہاں سے پلانٹ آپ لے سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ اور میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ بلک میں یہاں پلانٹرز لیتے ہیں گملے لیتے ہیں تو تب بھی جو ریٹ ہے وہ ویری کرے گا کیونکہ وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے جیسے آپ زیادہ کونٹیٹی میں بلک میں لیں گے تو تھوڑا کنسیشن آپ کو مل جائے گا اور پرائز تھوڑا جو ہے وہ کم ہو جائیں گے تو دوستو دیکھئے جیسا کی ابھی دلی میں یہ سب چیزیں پولیشن کی وجہ سے یہاں پر جو بھٹیاں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور ان کا جو بزنس ہے وہ ایک ڈاؤن سٹیج پر ہی ہے ویسے تو یہ لوگ فرید آباد میں انہوں نے بنانے کا پورا سیٹ اپ وہاں پر ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی ایک کیونکہ کافی پریشانیاں ان لوگوں کو یہاں پر جھیلنی پڑتی ہیں اگر میں بولوں کہ جو مٹی کے گملے ہیں ایکو فرینڈلی بھی ہیں اور ہمارے اور سب ہی کے لیے یہ کافی اچھے ہوتے ہیں اگر ہم بولیں تو پلاسٹک اگر ان کو پورٹس کو آپ اوویڈ کرتے ہیں اور ان لوگوں سے گملے لیتے ہیں تو ایکو فرینڈلی بھی ہوتا ہے اور ان لوگوں کے جو کام ہے اس کو پرموشن بھی ملتی ہے تو دیکھئے میں ان کے جو پنڈی جی ہیں پرکاس جی ان کے بیٹے ہیں آشیش ان سے میں آپ کی بات کراتی ہوں تو بتائیے جی آپ سب کو تو پتائی ہے دلی میں کتنا سا زیادہ پولیسن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے سرکار نے یہاں پہ بین کر رکھا ہے تو ہم نے یہاں پہ بس یہ کی فیکٹری جیسے آپ بول سکتے کہ یہاں پہ ہول سیل کا ریٹ آپ کو لا کے دیں گے یہاں پہ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں ویسے ہمارا مینیفیکچر تو فریدہ واد میں ہوتا ہے اور دوستو دیکھئے یہ کس طریقے سے بھائیہ جو گملہ یہاں پر بنا رہے ہیں اور کافی محنت سے یہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں دیکھئے پورے دن کتنے سارے انہوں نے گملے یہاں پر تیار کیے ہیں پورا پروسس ایک کافی مہنگا پروسس ہے ان کا پورا جو مٹی کو پورا تیار کرنا ہوتا ہے اور یہاں جو بنانا ہوتا ہے کافی محنت کا کام تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ یہ مہنگا پروسس بھی کافی ہوتا ہے کیونکہ یہ پورا بجلی سے جو چل رہا ہے یہ بجلی کا ہے بجلی سے ہی یہ مشینیں ان کی چلتی ہیں جانے میں اتنے محنت لگتا ہے کہ آپ کا ایک دیکھاتا ہوں کہ کہاں سے کیسے مٹی تیار ہو کر کے گملے بنتا ہے وہ آپ کا دیکھاتا ہوں شروع سے یہ رہا مٹی یہاں ایک ڈنڈے لے کر کے توڑ کر کے پھر تسلیم بھہر کر کر کے یہ گڑھے رہا گلانے کا وہیں اس میں آپ گلاتے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ گڑھے رہا اس میں مٹی ڈالتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں باہر اس طریقے ہوتا ہے کہ یہاں یہ گلی مٹی ہے اور یہ بھی اس میں ملا کر کے ہاں سے گونج جاتا ہے گونج کر کے پھر مسین میں جاتا ہے مسین سے یہ رولا نکلتا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ رہا مسین یہاں وہ مٹی وہاں اس کا ڈے والا کر کے پروسس تھا کتنی محنت سے یہ لوگ مٹی کو توڑتے ہیں اس کو گھوٹتے ہیں کس پرکار سے ایک پورا پروسس محنت کے ساتھ یہ سب یہ جو گملے ہیں یہ تیار کرتے ہیں تو میری آپ سے یہی نویدن ہے کہ ان کے کام کو پرموٹ کریں اور آپ ان سے گملے لیں ایکو فرینڈلی کے ساتھ ساتھ پڑی آورنک کو بچانے میں بھی مدد کریں پلاسٹک کا کم سے کم یوز کریں تو آئی ہوپ کی میری جو ویڈیو ہے آپ سب ہی کے لیے بہت بہت اپیوگی ثابت ہوئی ہوگی میرا چھوٹا سا پریاس آپ کے بہت کام آیا ہوگا اگر میری ویڈیو دوستو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکی دوستو